بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کا ہوسٹ او ایسپار آپ لوگوں کو جسٹ انفرمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور نئے آنے والے سبھی ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز پہلے ہمارے چینل جسٹ انفرمیشن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیو کی تمام نوٹفکیشن بہ آسانی سے مل سکے ناظرین اگرامی اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے میرے محمد کی امت اے میرے لوگوں تمہارا رزق میرے ہاتھ میں ہے ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ لوگوں نے بڑی بڑی مثالیں سنی ہوں گی رزق کے بارے میں اور ان مثال میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے تو ناظرین اگرامی اس کہاوت کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا معجرہ ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جانے ہیں ناظرین اگرامی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک دن ابو جہل محجد الحرام کے دروازے کے پاس آ بیٹھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محجد سے بہت تشریف لائے تو وہ اپنا ہاتھ آستین سے بہر لائے اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح جواب دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنگا ناظرین اگرامی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں ایک ڈیبیا ہے جو ٹارٹ میں لپٹی ہوئی ہے اس ڈیبیا کے اندر تین موتی ہیں ان میں سے ایک سراخ شدہ ہے دوسرا آدھا سراخ شدہ ہے اور تیسرا بغیر سراخ کے ہے ناظرین اگرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیبیا میں ایک لال بھی ہے جس میں ایک سرخ کیڑا ہے اور کیڑے کے موں میں سبز پتی ہے ابو جہل کہنے لگا یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن سرخ کیڑے اور سبز پتی کا علم کیسے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لال کو توڑ دو معلوم ہو جائے گا لیکن ابو جہل کہنے لگا اس قیمتی لال کو میں کیسے دوڑ دوں تو ناظرین اگرامی ساتھ ہی ایک صحابی کہنے لگے اپنے لال کی قیمت لگا کر اسے توڑ دو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ درستہ نہ ہوئی تو میں قیمت ادا کر دوں گا ناظرین اگرامی ابو جہل اس بات پر راضی ہو گیا اور جب لال توڑا گیا تو سب نے کیا دیکھا اس میں ایک چھوٹا سا سرح کیڑا موں میں سبز پتی لیے ہوئے موجود تھا ناظرین اگرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیڑے سے دریافت کیا کہ تم کب سے اس لال میں ہو کیڑے نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور پھر آجزانہ طور پر کہنے لگا مجھے معلوم نہیں لیکن اللہ تبارک وطالہ مجھے روزانہ تین سبز پتی عطا فرماتا ہے ناظرین اگرامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا ذکر اور تیری تسبیح کیا ہے تو کیڑا کہنے لگا خدا نے مجھے روزانہ دس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا جس کی برکت سے وہ مجھے روزی دیتا ہے تو ناظرین اگرامی آپ لوگ رزق تلاش کرنے کے لیے کہاں کہاں مارا مارا پھٹتے ہیں یہ وہی روایت ہے یہ وہی بات ہے جو ہم کو سب سے پہلے سنائی جاتی ہے کہ رزق کے پیچھے مت باغو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کیونکہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروگے تو خود رزق تمہارے پیچھے باغے گا کیونکہ اللہ تبارک وطالہ ایک کیڑے کو پتھر کے اندر بھی رزق دیتا ہے تو ناظرین اگرامی اس سے کیا واضح ہوا اس سے یہ واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اسلام بھیجنے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اللہ تبارک وطالہ کا فرمان ہے کہ اگر اس دنیا میں میں نے اپنی عبادت کروانی ہوتی تو میرے لیے فرشتے بہت کافی تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں انہوں نے اس دنیا کو بنایا اور اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے اے مومنوں میں اور میرے فرشتے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور تم بھی بھیجو تو ناظرین اگرامی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ درود اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا اور اللہ تبارک وطالہ ہمیں رزق دے گا جیسے وہ اس کیڑے کو ایک پتھر میں رزق دے رہا ہے ناظرین اگرامی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیر کیجئے گا السلام علیکم